پولیس کی انویسٹیگیشن سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری انویسٹیگیشن کیسی ہے جو تم آج تک ٹرائل پہ نہیں جا پائے یہ سوال اس بات پہ ہے کہ چار مہینے سے زیادہ ہو گئے خالد سیفی کیا بیل آرڈر ہائی کورٹ میں ریزرڈ ہے ابھی تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اب چھٹیوں پہ ہائی کورٹ چلا گیا ہے تو ہائی کورٹ میں چار مہینے سے سنوائی کرنے کے بعد خالد سیفی کا آرڈر نہیں آیا دیر سال تک ٹرائل کورٹ میں عمر خالد کے بیل کی سنوائی ہوتی رہی اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر ہائی کورٹ میں جو جج ایک سال پہلے بیل دیتا ہے نتاشا نروال کو عاصف اقبال تنہا کو اور دیوانگنا کلیٹا کو اور یہ پورے پروسس پہ سوال اٹھاتا ہے اس جج کے آرڈر کے خلاف پولیس دلی کی پولیس سپریم کورٹ جاتی ہے ایک سال کے بعد وہی جج یہ کہتا ہے کہ انقلاب کے نعرے کیوں لگائے دیکھیں عمر خالد سپٹمبر میں گرفتار ہوئے تھے تیرہ سپٹمبر کو عمر خالد گرفتار ہوئے تھے دوہزار بیس میں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوہزار بیس سپٹمبر سے پہلے فروری چھپس تاریف کو دوہزار بیس میں خالد سیفی اور عشر جہاں گرفتار ہوئے پھر ایک اپریل کو بیران حیدر اور ان کے ساتھ سفورہ اریسٹ ہوئے بعد میں شاداب اریسٹ ہوئے پھر اس کے بعد میں گلفشہ اریسٹ ہوئے اور تاہیر حسین جن کے بارے میں کوئی بھی آدمی چرچہ نہیں کرنا چاہتا لگتا ہے کہ شاید تاہیر حسین کا کوئی ہاتھ ہوگا تو تاہیر حسین تو دنگوں کے سمائی گرفتار کر لیے گئے تھے تو فروری سے لوگ ہمارے یہ گرفتار ہیں جس میں سے خالد سیفی اور تاہیر حسین عشر جہاں گو بیل مل چکی ہے ان کے لگ بگ اب تین سال فروری میں ہو جائیں گے عمر سپٹمبر میں گرفتار ہوئے تو عمر اس سمی سے جیل میں دسمبر سے شرجیل امام جیل میں ہیں تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نمبرز ہیں کسی کے ایک ہزار دن کسی کے گیارہ سو دن کسی کے بارہ سو دن یہ نمبرز جو ہیں وہ بھارتی قانون بیوستہ سے سوال کر رہے ہیں یہ نمبرز پولیس کی انویسٹیگیشن سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری انویسٹیگیشن کیسی ہے جو تم آج تک ٹرائل پہ نہیں جا پائے یہ سوال اس بات پہ ہے کہ چار مہینے سے زیادہ ہو گئے خالد سیفی کیا بیل آرڈر ہائی کورٹ میں ریزرڈ ہے ابھی تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اب چھٹیوں پہ ہائی کورٹ چلا گیا ہے تو ہائی کورٹ میں چار مہینے سے سنوائی کرنے کے بعد خالد سیفی کا آرڈر نہیں آیا دیر سال تک ٹرائل کورٹ میں عمر خالد کے بیل کی سنوائی ہوتی رہی اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر ہائی کورٹ میں جو جج ایک سال پہلے بیل دیتا ہے نتاشا نروال کو عاصف اقبال تنہا کو اور دیوانگنا کلیٹا کو اور یہ پورے پروسس پہ سوال اٹھاتا ہے اس جج کے آرڈر کے خلاف پولیس ڈلی کی پولیس سپریم کورٹ جاتی ہے ایک سال کے بعد وہی جج یہ کہتا ہے کہ انقلاب کے نعرے کیوں لگائے عمر خالد نے عمر خالد نے انقلاب زندہ بات کیوں کہا عمر خالد نے سرکار کی آلوشنہ کیوں کری اور اس کے بعد وہ ایک منٹ کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بیل ڈنائی کر دی برحالہ ہم لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں حالیہ کے دنوں میں جس طرح سے صدیق کپن کو بیل ملی ہے بیل ملے گی اور ساتھ میں یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ خالد سیفی میران حیدر شرجی الامام اور گلفشہ فاطمہ ان سب کے مقدموں کے زمانت کی سنوائی ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے اور آرڈر ریزرو ہے تو آنے والے دنوں میں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کا آرڈر پازیٹیو آرڈر آئے گا اور سپریم کورٹ سے عمر خالد کو انصاف ملے گا لیکن ایک بار جو دلکل کلیر ہے کہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اگر آپ سرکار ویرودی ہوئے اور کئی دھوکے سے آپ کا نام مسلمان ہوا تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپرادی مان لیے گئے ہیں جب تک آپ جو ہے جب تک کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے سیم پاسکو ایک لگا ہوا ہے جو اس سے زیادہ ہینیس کرائیم ہے برجبوشن سرن سنگھ پہ جس پہ آخری کار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس پہ پاسکو ہٹا لیا گیا لیکن اس کو ایک بار بھی نہیں بلایا گیا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ دلی دنگے کس طرح پھیلے اور کس طرح کپل مشرا نے رول پلے کیا لیکن دلی پولیس نے کہا کہ ہم نے کپل مشرا کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا آپ نے کوئی بھڑکاؤ سپیچ دی ہے تو کپل مشرا نے کہا نہیں ہم نے کوئی سپیچ نہیں دی ہم نے ان کو واپس دی دیا تو چاہے وہ پولیس کا رول ہو چاہے وہ عدالتوں کا رول ہو عدالتوں کا کام انصاف کرنا تھا لیکن اب انصاف نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان انہی عدالتوں سے کیا جا رہا ہے